اور کچھ ہاتھ نہیں لگتا تو ہم نے یہ ایک عدیسے بنا لو اپنے جیون کا ہم نے اپنے روزی روٹی کے لیے بھی کچھ کرنا ہی پڑے گا اور پھر ہم نے مرنا بھی پڑے گا یہ اپنا گاٹھ لگا لو یعنی اس کو ایک وشیس امپورٹنٹ پوائنٹ پر کو نوٹ کر لو کہ ہم نے مرنا بھی پڑے گا اور جن کو ہم اپنا مان رہے ہیں ان کو ہم نے تیاغ کا جانا بھی پڑے گا تو یہ اپنے کہاں ہوئے یہ ہمارے کہاں ہوئے نہ بیٹا اپنا نہ بیٹی اپنی نہ کار اپنی نہ کٹھی اپنی فرماتمہ کہتے ہیں جب کائی تیری ہے نہیں اس مایہ کے چچٹ ہو رہا مایہ کہاں سے ہو تیری مایہ کہاں سے ہوگی تو چرن کمل میں جہاں رکھو ان دونوانے کھو یعنی نہ تو کائی تیری نہ مایہ تیری اس کو کھونے کا تاتھ پڑی ہے کہ اس میں آستھا ہٹا یا تیری نہیں ہے تو یہاں سے تو ہم نے جانا ہی پڑے گا اور کہتے ہیں جہاں آسا تاواسا ہوئی من کرم وچن سمریوس ہوئی اب جیسے مرتے سے میں آپ کی آستھا بچہ میں رہ گی تو یہاں آکھ ہے اگر تم نے بکتی تو کر رکھی ہے تو من اس کا جنم ہو جائے گا بیٹا بے ٹیون نگی بن جاؤ گے آ کر کے پوتا پوتی کے روپ میں جنم لے لوگے اور یہ دی بکتی ہین پرانی ہے تو وہاں کوئی پسو بنے گا آکھ ہے کتا بن جاگا اس گلی میں پھر کڑ میں ماریں گے لٹھے با لکے بیٹر بڑی گیاتا ہے جو مکان میں پرویش کری گیاتا ہے تو اس بات کو جہان رکھ ہے کہ یہ اپنے نہیں ہیں یہ پرماتمہ کے بچے ہیں اور ہم ان کے سیوک ہیں اس پرمیشور نے ان بچوں کی پرورس کے لیے ہمیں نوکری دے رکھی ہے یہ مالک کے بچے ہیں تو ان میں مو نہیں ہو سکتا آپ کا لیکن یہ بات بہت دیرتن سیٹ ہوئے گی اور آتے جائے گی ٹھکانے بات کیونکہ گیان کے سننے سے اور بھگتی کے بڑھنے سے اپنے آپ ایک ایسی وستہ بن جائے گی من میں آپ چاہتے ہیں بھی ان کو اپنا نہیں مان سکتے ایک تو گیان ہوتا ہے گیان سے بات نہیں بنتی اور گیان کے بنا بھی نہیں بنتی کیونکہ گیان سے تو پتا چلے گا اور جو ہم نے آپ کو سمن دیا ہے سمن کے ادھی کرنے سے یہ دونوں کا سنیوگ ہو کر کے پھر لاسٹ میں آپ کے جو مرتو ہوگی آپ کی آستہ نہ سمپتی میں رہے اور نہ بچہ میں اپنے آپ اٹھے گی ایک ایسی ستھی اسی پرکریا سے ہو جائے گی تو اس میں آپ کو یہ گیان بھی ساتھ رہے گا اور گیان سے آدھار سے آپ پھر ان بچوں میں چاہتی ہوئے بھی نہیں کرو گے ویسے تو ہوگی نہیں اور پھر چاہو بھی نہیں گے آپ سرتی اوپر کی دھرکی لگاؤ گے جہان اوپر لگاؤ گے کہ ست لوگ جاوامت ہے ناتیج پھر وہی چکر پڑا رہے گا تو اس سمیں آپ کو یہ گیان بہت سہرہ دے گا کیا کوٹ جنمت نہ بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگیا رے کوکر سکر خربیا بھورے کوہ ہنس بھگا رے کوٹی جنمتوں رازہ کی نیومیٹی نمن کی آسا بکشک ہو کے دردر گھون لیا ملانا نرگون راسا اندر کو بیر ایس کی پدوی برمہ وندر مر آیا وشنات کے لوگ کو جا کے تو پھر بھی واپس آیا اسنگ زنمتن مرتیاں ہوگے جیویت کیوں نہ مرے رے دو آدس مجھ مہل مٹھ بورے بہور نہ دے دھرے رے دو جک بھشت سبھی تین دیکھے راز پاٹ کے رسیا تین لوگ سے ترپت نہ ہی یہ من بھوگی کھسیا ستگر ملے تو ایچھا میں ٹیپد مل پدے سمان چل ہنسا اس لوگ پٹھاؤں جو آدی عمر اس تھانا چیر مکتی جہاں چم پی کرتی مایا ہوری داسی داس گریب ابہ پد پرسے وہ ملے رام اوی ناسی اپنے آتموں جب آپ یہاں سے شریف چھوڑ کے جاؤ گے یہ پوائنٹ ہیں کال کے جال سے نکلنے کے یہ دعو پیچ ہیں جو آپ جی کو ستسنگ کے ماجم سے آپ کو شعودھان کیا جاتا ہے اور آپ جی نے ان فرمولوں کو لگانا ہے جب اقزام آوگا آپ جب سٹوڈنٹ ہو آپ کا اقزام بھی ہوگا کیونکہ انت سے میں جب مرتیو ہوگی جب تمہارا وہ اقزام ہوگا اور اس اقزامنیشن میں آپ جی نے سفل کیسے ہونا ہے تو یہ طریقے بتائیں تو اس میں آپ جی کے یا یوں سبد حردہ میں جمع ہویا ہوگا اور یو گیان آپ کو ایک زبردست سپورٹ دے کرے گا اور جو بھگتی آپ کی جو سیمن ویدھیوت آپ نے کیا ہوا وہ کمائی اس کا اتنا زبردست پریسر ہوگا کہ فرکسن آب سیکنڈ میں آپ جی بہر گفہ میں پہنچ جاؤ گے اب یہ بات بناو ہے ایسے جائیں گے ایسے جائیں گے نہیں آپ کی جو کمائی ہے آپ کو اتنی بہت سگرتہ سے کیونکہ ہم نے چلنا کہاں سے ہے مول کمل میں جانا پڑے گا پہلے اور مول کمل سے پھر ترکٹی میں ترکٹی تک تو یہ پروسیزر سے ایسے آنے کا ترکٹی میں جا کر کے پھر ہم نے وہاں آپ جی کا اکاؤنٹ کروایا جائے گا کلیر پرماتمہ ساتھ ہوں گے اس داس کے روح میں اور پھر آپ کو ایسا محسوس ہوگا وہ گیاں آپ کے آدھار بنے گا جیسے آپ کی مرتیو ہوگی جو بھگتی ہین پرانی ہے اس کی درگتی ہویا کریں اس نے بونڈی بونڈی شکل کے دیکھیں گے اور کالے کالے ہیں لمبی لمبی دانستان لے پھر اس کی کلدہ پاٹھ جائے گا درتے گی ٹٹی پہ ساب نکل جاتی ہے انہیں نواویں کیوں ہیں اس لئے مرے پاتھا نواویں گے پہلاں کوئی نا نواویں مطا یہ اور پھوکن جان لگ رہے ہیں اور نواو بلا پہلاں تیار کرو اور وہ اٹھاکا پھوکیا وہ نواانگی کی ضرورت رہے گی اس نے ماتھی ملانا ہی ہے پھر بھی تو وہ اس لئے سنان کراتے ہیں ٹٹی پہ صاحب میں برحال ہوتا اس کا انہیں ماج دو گے پھر پھوکن جائیں گے اور جو بغتی کرتے ہیں ان کو تو سوپنا سا ہوگا مرتو کا جیسے سوپن میں آپ جا رہے ہو اور سوپن بھی بڑیا ہو خوسی کا ایسے آپ جا رہے ہو جو سے ست سنگم ہے اور وہاں پہنچ جاتے ہو ترکوٹی میں ترکوٹی میں جا کے آپ جی کا ستنام کی جو قیمت ہے بغتی کی کمائی ہے اس کا وہاں سے شروعات ہوگی اس کو وہاں آپ کا اکاؤنٹ کلیر ہوگا ستنام میں ایک اوم منتر ہے دوسرا وہ تت گفت ہے جو افدیش پراب تو ان کو معلوم ہے تو اوم نام کے جاپ کی بغتی کمائی اور یگ ہون دھرم جب آپ یہاں کرو آ رہے ہو اس کی جو بھی بغتی کا دھن ہے وہ اس کال کو برحم کو چھوڑ دیں گے اس کال برحم کو چھوڑ دیں گے اور پھر یہ ہمیں یہاں سے مکت کر دے گا گیتا جدہ نمبر 18 کے سلوک نمبر 66 میں کہا ہے کہ سروہ دھرمان پریتج مام ایکم سرنم ورج اہم توہ سروہ پاپے بھا مکشامی ماشوچ اب یہ گیتا گیانداتا برحم کال کہہ رہا ہے کہ میرے ستر کے جتنے بھی دھار میں کریائیں تو نے کی ہیں یوں کہتا ہے اٹھ میں جائے کے تیر میں سلوک میں اوم ایتی ایک اکثر یہ کال کہتا ہے کہ میرا تو ایک اوم اکثر ہے نچنگ ایلس اور جو میرے ستر کی بھگتی اوم نام سے کرتا ہے میرے اوم سے جو لاب ہوتا ہے اس گتی کو پرابت ہوتا ہے اس پرم گتی کو پرابت ہوتا ہے پھر گیتا جدہ نمبر 17 کے سلوک نمبر 23 میں کہا ہے کہ جو پرم اکثر برحم ہے گیتا جدہ نمبر 15 کے سلوک نمبر 17 میں جس اتم پرش کے بارے میں بتایا ہے تو سرپرش رکھ سرپرش سے انہ ہے کہتے وہ اتم پرش تو انہیں اس کا جو منتر ہے اس کے پانے کے لیے اس کی بھگتی کا اس کے لوک میں جانے کا یعنی ہم جس ایشت کی بھگتی کرتے ہیں اس کو پرابتی کے لیے پریتن ہے تو ہم نے اس پرماتما اس برحم کی تتبرم پرم اکثر برحم کو پانے کے لیے کونشی کریا ہے کرنی ہے اس کے تین منتر کا جاپ ہے گیتا جدہ نمبر 17 کے سلوک نمبر 23 میں اوم تت ست ایتی نردیس ہے برحم نے تیر ویدھے سمرتے ہیں برحمنا تین ویدہ چے پورا بھی ہیتا یگا بھی ہیتا تو کہنے کا بھاہو یہ ہے کہ جو پرمکسر برحم سچیدانند گھن برحم کے لوک میں جانے کا اس کو پانے کا اس تین منتر کا جاپ ہے اوم تت ست اوم تا برحم کا اور تت یہ سانکیتی کا یہ اکثر پروس یعنی پربرم کا اور ست یہ بھی سانکیتی کے داس بتاؤگا اور یہ ہے پرمکسر برحم کا تو جب ترکوٹی پر آپ جاؤگے اس ست نام کے اندر دو اکثر ہیں اوم نام کے جو بگتی دھن اور یہ دھارمک انشان آپ کروا رہے ہو اس کی کمائی یہ سبھی پوجائیں گیتا جی دہ نمبر 18 کے سلوک نمبر 26 میں جو کہہ رہا ہے کہ سروے دھرمان پریتج مام میرے سطر کی سبھی دھارمک پوجاؤں کو دھرمان مانے پوجاؤں کو سادھناوں کو دھارمک کریاؤں کو میرے سطر کی جتنی بھی دھارمک پوجائیں ہیں ان کو پریتج چھوڑ یہاں پر مام مانے مجھ میں اور ایکم سرنم ورج ایکم مانے جس کے برابر دوسرا نہ ہو اے دوی تیہ سرو ایکم مانے سروے سکتی مان اس پر مکسر برمک کی سرن میں ورج مانے جا داس کے اطریق جتنے بھی گیتا جی کے نواد کرتا ہے انہوں نے گیتا جی دہنبر 18 کے سلوک نمبر 66 میں ورج سبد کا ارث آنا کیا ہے جبکہ ورج مانے جانا ہوتا ہے تو یہاں ساری ہی گیتا کا بھاہو بدل جاتا ہے یوٹرن ہو جاتا اس کا تو پنیاتما اب آپ کو یہ گیان ہوتا جارہا تو یہ جو گیان ہے نا ترکٹی پر جب آپ پہنچو گے تو وہاں آپ نے اس عوم نام کے جاپ کی کمائی اس داس کے روپ میں پرمیشور ہوں گے وہاں آپ کا اکاؤنٹ کراؤں گے اکاؤنٹ آپ کو ویچھلیت کر دیں گے یہ کال کے بہت جبردست جال ہے اوپر رستے میں بہت زیادہ بہنگ کر کالنا ایسے جال رچے ہیں کہیں پر تو ایسے بڑیا بڑیا ریسٹورینٹ بنا رکھے ہیں اب سرائے ناچ رہی ہیں کوئی ایک آئیک گھوم رہی ہے کے لی بن میں یعنی من کے اندر تو دوست ہوتے ہیں ان کے وہاں پورے اتھیار ہیں من کو فسانے کے تو وہاں پرماتمہ ساتھ ہوں گے تو آپ کی ہمت نہیں پڑے گی ایدھر ایدھر نظر بچا کے وقواج سوچن کی کیونکہ پرمیشور نے آپ جی کو ست لوگ لے جانا ہے اور وہاں پھر آپ کا اب یہاں کہتے ہیں نا کئی انجان کام دوگر روپے وقت جی کر لیں گے کیونکہ یہاں جب ست سنگھ میں آتے ہو آپ کو بار بار سمجھا جاتا ہے جیسے سٹوڈینٹ آیا کریں یا ایک بہنکر روگی آتا ہے اس میں نکھرے نہیں ہوتے کیونکہ ہم نے اپنا اپنے دیس سے دیکھنا چاہیے اور یہاں کی کریائوں میں اپنے دوست کو دوسروں میں دیکھ کر وہ بھی مکھ ہو جاتا ہے پھر بولا آدمی کیا کہتا ہے کہ میں تو گھر پہ بکٹی کر لوں گا پرماتمہ کہتے ہیں ستگر سنگھ چھوڑ کہتے ہیں لاکھ ورش جبکین اندری کرم ناموکس ہوئے پھر کال کا آج ہی آپ کو دھار دیا جب پرماتمہ سہے شریع میں گھر سے جانے لگے رشتے میں یہ خود درگا آگی ایک سندر عورت بن کہے اور پرمیس ورشے کہن لگی تو میرے ساتھ بھوگ بھی لاس کر تو بہت پورا پورا سے ہے تو بہت اچھا تگڑا ہے سندر ہے تو پرماتمہ کہن لگے تیرے جال سے میں خوب پریچیتوں تو اپنا جاتی رہے یہاں سے جو بھارک ہے جھک مارک ہے اور گاڑی دیتی ہوئی چلی گئی تو پرماتمہ ایسے اکیلا پرانی جو بکتی کر لی چار پانچ سال تین ورسی صداس کے بتایا نوصار مریادہ مرہ کر پھر وہ مریادہ توڑ جاتا ہے گرودرو ہی نہیں ہوتا ہے گرودرو ہی گا تو ناس ہوگا سیدھائی وہ تو سیدھا نہ رکم جائے گا تو وہ بکتی پھر ایسے فسے گا رستے میں پھر اس کو کال پتا نہیں کہاں کان لے جاگا دیوتا بنا جے گا اور پھر گدہ بنا جے گا اس کی پونجی سماپس کروا کے تو کہتے ہیں ان باتاں کیا پائیے کر ستگر نظر نحال ستگر کی نظر میں کہتے ہیں پرماتمہ کہتے ہیں ایسا بھاو رکھو ست سنگھ میں جب آوے ایک سادھو کی طرح ہونا چاہیے